موسیقی 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 نمسکار محمد راگ آپ دیکھ رہے ہیں بیواغ بات آج میرے ساتھ ہیں پرشت پترکار عارف مرجا جی عارف جی آپ کا بہت بہت عبی نندن ہے عارف جی عرصہ ہو گیا بال سفید ہو گئے پترکار تک سیتیس آرتیس سال ہو گئے جی کیا بدلاب کیا لگایا ان آرتیس سالوں میں؟ دیکھیں شروع میں جب میں نے جیسے لوگوں نے پترکار تشروع کی تھی سن پچیاسی چھانسی میں آگئے تھا میں اس سے پہلے بھی میں سو تندر پترکار کے روپ میں سن ستتر سے ہی سکری تھا تو میں اگر اس عرصے کی بات کروں تو کمیٹمنٹ تھا پرتبادتہ تھی امانداری تھی اس پروفیشن میں جو دھیرے دھیرے میں سمجھتا ہوں کہ ختم ہوتی چلی گئی اور اگر میں یہ کہوں کہ پترکار میں امانداری ختم ہو گئی یا پترکاروں میں پرتبادتہ ختم ہو گئی تو یہ شاید صحافیوں کے ساتھ پترکاروں کے ساتھ تھوڑا انیائے ہوگا کیونکہ اصل صحافیوں کے ساتھ انیائے ہوگا اصل صحافیوں کے ساتھ انیائے ہوگا دراصل اقبار مالک جو ہے وہ ایک بازاروات کی اندھی دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں اور اب سرکار کا بھی دباؤ ہے نیجی پارٹیوں کا بھی انتور دباؤ ہوتا ہے کل ملا کر جو میڈیا ہے جو جنرلزم ہے جو لوگوں کی جو ماخللال چطرویدی جی نے جس طرح سے ایک بھاؤنا کو لے کر اس نوبل پروفیشن کو آگے بڑھایا تھا وہ بھاؤنا دبخر کہیں دیکھتی نہیں ہے اور کل ملا کر بازاروات کا بہت زبردست حملہ ہے جس میں ہر میڈیا ہاؤس ہم یہ بازاروات والی بات جو عارف نیجا صاحب کر رہے ہیں اس پہ ہم بعد میں آئیں گے پہلے آپ نے اخوار مالکوں کی بات تھی اب یہ بتائی اخوار مالک کون آج کل تو چندے دھندے کرنے والے خود کو اخوار مالک بنا لیتے ہیں ہاں جی بہت میں اگر یہ کہوں نہ کہ اس پروفیشن میں اس نوبل پروفیشن میں کافی گرابٹ آگئی ہے اور چاری ترک درشتی سے بھی گرابٹ آگئی ہے اور پترکاروں کا شوشن بھی بڑا ہے نشت روپ سے جو کمائیاں وہ لوگ کر رہے ہیں اس ریشوں میں جنلیسٹ کی ایک پترکار کی جو ابھی بھی کچھ کمیٹمنٹ کو لے کر آیا ہے یا آنا چاہتا ہے یا کام کرنا چاہتا ہے اس کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں تو اس کے ہاتھ تو دراصل کچھ لگ نہیں رہا ہے ملٹی ملین آئر اگر کوئی بن رہا ہے تو وہ اخوار مالک بن رہے ہیں اور اس سے جڑے ہوئے کچھ لوگ ہیں جو میڈیا میں ان کے سپورٹر ہیں تمام چیزیں ہیں وہ لوگ بنتے جا رہے ہیں اگر آپ اور آل جنلیسٹ کی بات کریں گے تو جنلیسٹ کی تو حالت کچھ ہی جنلیسٹ ہوں گے جن کی کچھ حالت بہت اچھی ہوگی لیکن زیادہ تک پترکار ہیں وہ تو بچارے بڑے کشن ہیں مجھے پتہ نہیں بھائی آپ کی بات سن کے دو تین پنکٹیاں یاد آئیں آپ کہیں تو میں آپ کو سنا دوں اور مجھے لگتا ہے وہ آپ کی بھی بات ہوگی کہ جو تھے دربدر وہ دیواروں کے مالک ہوگئے جو تھے دربدر وہ دیواروں کے مالک ہوگئے میرے سارے دربان درباروں کے مالک ہوگئے جو تھے دربدر وہ دیواروں کی مالک ہو گئے میرے سارے دربان درباروں کے مالک ہو گئے شبد گونگے ہو گئے اور لفظ بہری ہو گئے شبد گونگے ہو گئے اور لفظ بہرے ہو گئے اور جتے تھے مقبر وہ اخباروں کے مالک کیا بات بلکل یہی استثیح ہے یہی استثیح ہے اور اب مnesوع دبنا یہ ہے کہ جو نئی پیڑی جا رہی ہے جنλιس کے جو پترکاروں کی جو نئی پیڑی آ رہی ہے اس نئی پیڑی پر بات کروں پہلے میں آپ کی پیڑی پہ بات کرو جب آپ آئے اسی پترکارتاں میں تو ایک دم آپ پہلے دھرمی میں لکھا آپ نے الگ الگ جگہ کولم لکھے آپ کی پترکار سے زیادہ آج بھی جو پہچانے وہ ایک کولمس کی ہے میں بتانا چاہوں گا کہ کئی سالوں تک بھوپال اور مدی پردیش میں سورما کی فینک اگر پڑی گئی تو اس کے پیشے عارف مرزہ ہوا کرتے تھے تمام پترکاروں کی مصیبتیں تمام پترکاروں کی چارترک وشیشتہ ہیں ان کو ملنے والے اوپہار سممان پترکارتاں گراؤں سب کچھ سورما کی فیک میں پڑھنے کو مل جائے کرتا تھا آہ تو آری بھائی میں یہ کر رہا تھا کہ آپ کے دور میں کیا اگدم سے میڈیا ہاؤس میں پترکار آتا تھا تو بائی لائن اسٹوریاں مل جاتی تھی کام کرنے کا موقع مل جاتا تھا کہ مشاکت کرنی پڑتی نہیں دیکھئے اس زمانے میں سوطنترتہ کافی تھی حالانکہ میرے دور میں جو سمپادک نامک جو سنسطح تھی وہ بہت مضبوط تھی اور سمپادک ایسے ہوتے تھے کہ جو خود ہمیں ایک امانداری کا پارٹ پڑھاتے تھے اور وہ بہت کافی ٹھوک بجا کے لوگوں کو رکھا کرتے تھے ان کو اسائنمنٹ دیا کرتے تھے کافی محنت ہوتی تھی اس کے اندر میں نے تو جب پترکاریتا کی شروعات کی یہاں سن پچیاسی چھے آسی میں تو محش ریواستہ و آدرنی جو ہے ان کے مارک درشن میں میں نے پترکاریتا سیکھی اور ہمارے جو سیٹی چیف ہوا کرتے تھے جگت پاٹک صاحب وہ بھی بہت محنت کرتے تھے ایک ایک سوری پر محنت ہوتی تھی اور منیجمنٹ کا ہم پر کوئی دباؤ نہیں ہوتا تھا ہم سرکار کے خلاف لکھیں کسی بھی انیائے کے خلاف لکھیں کسی بھی بھشتہ چار کے خلاف لکھیں ہمیں فری ہنڈ ہوتا تھا ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہوتا تھا اور کافی اس کے اندر لگتا تھا کہ مانداری کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں اور وہ ہم کرتے تھے لیکن اب تو ایسا نہیں ہو پاتا اب تو کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اکباروں میں ایک بڑی لمبی چوڑی لسٹ دے دی جاتی ہوگی منیجمنٹ کی طرف سے کہ بھائی ان لوگوں کو نہیں چھیڑنا ہے یہ ہمارے خاصم خاص ہیں دی دی جاتی ہوگی یا دی دی جاتی ہے نشت روپ سے صاحب آپ کچھ کریں نہیں سکتے ان کا اگر وہ کتنی بڑی سے بڑی بھی گھٹنا اگر ہو کر دیں تو یا تو بہت ہی انڈر پلے کر کے ان کو دے دیا جائے گا یا پھر اس کا ذکر ہی نہیں ہوگا گھٹنا کا دوسرا میں یہ جاننا اور چاہ رہا تھا کہ اس میں پترکار سے محنت بھی خوب کرائی جاتی خوب پڑھوائے جاتا تھا لکھنے سے پہلے اس سے پڑھوائے جاتا تھا وہ گیان کا بھنڈار بھلی نہ بنے لیکن کچھ گیان تو ارجت کرے یہ پہلی شرط ہوتی تھی بلکل ہوتی تھی اور ہم کو جو ہمارے سمپادک تھے ہمارے جتنے بھی ورش تھے وہ کہتے تھے کہ دیکھو ایک گلیمر کے تحت مت آ جانا اس جنرلزم میں اس پترکاری تا میں یہ پابتر پیشہ ہے کچھ پڑھنا کچھ لکھنا کچھ گننا کچھ بننا اگر یہ کرنا چاہتے ہو تب ہی ٹکنا ٹک پاؤ گے اس کے اندر اور ہم لوگوں کو اس زمانے میں جو ہے پہتی ستی سال پہلے ہم لوگ جو آگئے تھے کہا جاتا تھا کہ کسی لائیبری کے میمبر پڑھو بنو کچھ پڑھو لکھو میں تو آج کی اگر پیڑی کا دیکھا جائے تو اگر ان سے آپ پوچھیں کہ آپ نے کیا مونشی پریمچن کو پڑھا ہے کیا آپ نے جو ہے شریلال شکلو کو پڑھا ہے کیا آپ نے مہا دیوی بھرما کو پڑھا ہے کیا آپ نے بھیشن سہانی کو پڑھا ہے کیا آپ نے جو ہے پھراک گورک پھری کا نام آپ نے سنا ہے تو وہ کہیں گے کہ ہم جانتے ہی نہیں انہوں نے ہری شنکر برسائی کو نہیں پڑھا انہوں نے شرط جوشی تک کو نہیں پڑھا ہوگا تو کیسے وہ سیکھ پائیں گے ابھی پچھلے دنوں میں انوراگ جی بات کروں آپ سے کچھ دو ایک جنرلیس مجھ سے ملنے آگئے تھے کہ سر آپ ایمیٹ کرنا چاہتے ہیں کتنا انہوں نے کہا کہ آپ شبدوں کے جادو کر رہے ہیں اور تمام چیزیں میں نے کہا دیکھو ایسا کچھ نہیں ہے اوشش ہے اور شبد بھندار تو بکھرا پڑا ہے آپ کو تو اٹھانا ہے اس میں سے تو ان کو میں نے کہا ہے میں نے کہا تم یہ بتاؤ کہ کون سی دکشنری کنسلٹ کرتے ہو بلے سر ہم تو کوئی دکشنری کنسلٹ ہی نہیں کرتے میں نے کہا تم نے فادر کامل بلکے کا نام سنا ہے انہوں والے نہیں سنا سر میں نے کہا ہندی کی اس سے بہتر دکشنری آپ کو پورے ہندوستان میں پوری دنیا میں نہیں ملے گی والے نہیں سر آپ جو اردو کے اور ہندوستانی شبدوں کا پریو کرتے ہیں میں نے کہا اردو اتر پردیش ہندی گرنت اکادمی کی مصطفی مردہ کی ایک بہت اچھی دکشنری ہے جو اردو سے ہندی شبدوں کو ہم کو بتاتی ہے یہ سب آپ کو دکشنری کنسلٹ کرنا چاہیے آپ کو لوگوں کو پڑھنا چاہیے بڑے بڑے لکھاکوں کو آپ کو پڑھنا چاہیے آپ کو جاننا چاہیے تب ہی تو آپ اپنی آپ کو پریزنٹ کر پائیں گے اپنی پیشکش کو بہتر سے بہتر بنا پائیں گے لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ لوگوں میں پڑھنے لکھنے کی برتی بلکل ختم ہو چکی ہے یہ بڑا گمبیر سوال ہے نئی پلی کے سامنے بھی کہ پڑھنے لکھنے کی جو پرورتی تھی وہ نا کے برابر ہو گئے اور کچھ رہی سہی جو کسر تھی وہ گوگل گروہ نے پوری کر دیئے مجھے تو دو پنگتیاں یاد آتی ہیں آرے بھائی کیونکہ آپ قروتائیں دکھتے بھی ہیں اس لیے مجھے لگتا ہے یہ پنگتیاں آپ کو بہت پسند آئے گی اور جو نئے ہمارے صحافی ساتھی ہیں وہ بھی کچھ سبق لیں گے کہ کچھ نہ پڑھتے لیکن دکھتے نیتے ہیں کچھ نہ پڑھتے لیکن دکھتے نیتے ہیں ایک بار جو دیپ بن کے جل اٹھے خود کو سمجھ بیٹھے آ جیتے ہیں کہاں دکھت آ رہی ہے کہ اب ہم لوگوں کو سکھانے پا رہے یا وہ سیکھنا نہیں چاہ رہے کیا ہو رہے سب کہ اگر میں یہ بھی کہوں کہ ٹیلی ویزن آ گیا یا پہلے ریڈیو تھا اور بعد میں یہ ٹیلی ویزن کا پرفاؤ کافی سماج میں بڑھ گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے اس کی وجہ سے پڑھنا کم کر دیا دیکھنا اور سننا زیادہ اب وہ پسند کرنے لگے ہیں اور پڑھنے کو تو نئی پیڑی جو ہے وہ بلکل ہی ویسٹ آف ٹائم سمجھتی ہے اور اسی وجہ سے ابھی یہ جو ڈیجیٹل پر جا رہے ہیں سبھی اقبار ان کو معلوم ہے کہ چھپا ہوا جو اقبار ہے اس کا بھوش اب آگامی پانچ آٹھ سال میں دس سال میں ختم ہو جائے گا ہم جیسے کچھ بوڑے ہوں گے جو اقبار یہ لوگ ادھاران دیا کریں گے کہ گھر میں کبھی جو ہے ہاکر آتا تھا پیپر فیٹ کے جاتا تھا اور اس کو بل آدھا کیا جاتا ہے یہ سب کیسے ختم ہونے والی ہیں اس لیے دیجیٹل پر جا رہا ہے پورا جنرلزم اور وہ خبریں آپ کو وستار سے ملنے ہی نہیں والی ہیں وہ سب پوائنٹر میں رہیں گی ان کو فٹا فٹ یہ جو نئی پیڑی ہے تھارہ سے پینتیس چالیس سال تک اس پر فوکس کر رہے ہیں اقبار مالکان کہ ہم کو بس دیجیٹل پر جانا ہے اس کے پاس سمیہ نہیں ہے اور یہ وہ پیڑی ہے جو آج کی خبر آج دیکھنا چاہتی ہے اور وہ صرف ہاتھ سے کو اگر کہیں آگ لگی ہے تو وہ آگ لگی بھی دیکھنا چاہتی ہے دھوان اٹھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں وہ وہ آج کی خبر تتکال تتکال ان کو کل کا انتظار نہیں ہے اور وہ پڑھنے میں زیادہ سمائے ویسٹ بھی نہیں کرنا چاہتے میں اپنے بیٹے کی بات کروں جو ایم بیئے کر کے ابھی اپنا خود اس سارٹ اپ کر رہا ہے میں اقبار پڑھ رہا تھا شہر کی کوئی بہت بڑی گھٹنا تھی کہیں آگ لگی تھی اپنا گویندپورا ادھوگک شیطر ہے تو اس نے بھالا پاپا آپ یہ آج پڑھ رہے ہیں میں تو اس کو کل دیکھ چکا تو یہ فرق ہو گیا صاحب یہ فرق تو ایک جو درشاک ہے جو شوتا ہے جو پاٹھا کے اس میں آیا ہے میرا تو مول سوال ہے کہ پترکار جو ہیں نئے پترکار جو نئے حافی ساتھی آ رہے ہیں ان میں کہاں کمی رہ جاتی ہم ان کو سکھا نہیں پا رہے یا وہ سیکھنا نہیں چاہتی صاحب سیکھنے کی پروتی نہیں باتی اب ان میں مطلب وہ آ کے یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو سروتکشت ہیں ہم سب کر سکتے ہیں اور وہ مطلب یہ ہے کہ ان میں ایک کنٹھا بھی نہیں ہے سیکھنے کی اور دھیرے نہیں ہیں اگر آپ ان کو تیز آواز میں کچھ بول دیں گے تو وہ آپ کو پلٹ کے جواب دے دیں گے ایک دور تھا کہ پترکار جب آتا تھا تو پانچ آٹھ سال دس سال ایک سنسان میں رکھتا تھا آج دس سال کے اندر وہ تین چار سنسان بدل لیتا ہے اس کا یہ وہ ہو گیا ہے تو بھاشا کے پرتی اور اس سب کے پرتی اس کا کوئی رجحان بچا نہیں ہے اور وہ کچھے اپنے گیان اور جو انبھاؤ اور ٹوٹی پوٹی بھاشا کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے پترکار مجھے لگتا ہے کہ جب پترکار خود بہت مجبوط نہیں ہوتا خود جب تک خود جبردف سے نہیں ہوتا تب تک پترکار تابعی بہت مجبوطی سے نہیں کی جا سکتی نہیں کی جا سکتی لیکن اب آج کل کیا ہو گیا ایسا آپ کے بہت سارے پترکار تو اس لیے بھی آ جاتے ہیں کہ ہم بلیک میل کر لیں گے کچھ کما لیں گے اور اس طرح سے یہ کام بھی ہو رہا ہے اس طرح سے پترکاریتہ کا جو ویوسائے ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بہت ایسے لوگوں کو آنے کی ضرورت ہے آپ وقالت دیکھ لیجیے جو وقالت اگر کرتے ہیں تو وہ کم سے کم اللی بی تو ہوتا ہے گریجویٹ تو ہوتا ہے اس کے بعد جلیل بھی تو کرتا ہے اس کے بعد اس کو سند ملتی ہے سند کے لیے بھی اس کو اگزام دینا پڑتا ہے یہاں تو کون پانچویں کلاس پترکار بن گیا ہے کون آٹھویں پھیل پترکار بن گیا ہے اس کی کوئی سیمہ ہی تاہی نہیں سرکاری اس طرح پر ہے اور کہیں اس طرح پر ہے عارف مرجع صاحب بہت گمبیر وشیوں کو اٹھا رہے ہیں لگاتار اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جو پترکاروں کے لیے پترکارتا جرد کے لیے اور نئے پترکاروں کے لیے بہت جروری ہے اس پر عمل کرنا اور شاید ان باتوں کو ہم غمبیرتا سے لیں تو یقیناً بہت مجبوط قسم کے پترکار سامنے آئیں گے اور اس سے سماج کا بھلا بھی ہوگا عارف مرجع صاحب سے باتشیت کے زور کون جاری رکھیں گے فیلال لیتے ایک چھوٹا سا بھے اچھا مستی اور مجھ سے کون کہتا ہے پانیر سیدھا سادھا ہوتا ہے یہ نہ تو سیدھا ہے نہ سادھا چٹ پٹا ہے نیا ملک ماجک ہیل دی کیو بائٹس سپائس انفیوز پانیر کھاؤ کبھی بھی کئی بھی ملک ماجک ہیل دی کیو بائٹس پانیر پہ اب مستی چڑ گئی بیباگ بات میں آپ کا سوالگت ہے میری ساتھ ورشت پترکار عارف مرجع صاحب ہیں عارف مرجع جی کے جو کولا میں بیہد لوک پریہ ہوتے ہیں اور میڈیا جگت کو لے کر لکھنا عارف جی کا مکہ شگل ہے ہم جو بات چیت کر رہے تھے آپ نے ایک شبد کیا بلیک میلنگ اس کے پہلے ایک شبد استعمال ہوتا تھا پیت پترکارتا سب ایک اگئی کنوے کے شبدیں شارع کے سارے اور لگتا ہے اس سے پترکارتا کا نقصان ہوا ہے ہاں بالکل ہوا ہے اور جو چھوی پہلے دس پندرہ سال پہلے تک بھی جو چھوی تھی جنرلسٹ کی اس چھوی میں اب بہت مطلب گراوٹ آئی ہیں بلکل نشی طروف سے دکھ رہا ہے کہ کافی گراوٹ آئی ہے مجھے آلی بھائی میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سماج کی ہر شطر میں گراوٹ آ رہی ہے اور اس سے ہم بھی نہیں بچ پائے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے تھا ہم لوگوں کو کچھ مستعدی سے کام کرنا چاہیے تھا وہ شاید ہم لوگ بھی نہیں کر پائے اس کا طرح ہمارے یہاں بھی جو گیر پترکار پترکار تک چولہ اوڑ کے آگئے ہیں بس وہ جو بھیڑ بڑھ گئی ہے اور اس میں اصلی پترکاروں کو نقصان ہوا ہے وہ پیچھے بیگراؤنڈ میں چلے گئے ہیں یا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اس زیادہ جھمیلے میں نہیں آنا چاہتے ہیں اور جو ایک نقلی جنرلسٹ کی زیادہ بار آگئی ہے اور وہ جس طرح سے اگریسیو لی اور لوگوں کو ٹچ کر رہے ہیں وہ بہت خاتک ہے اس پروفیشن کے لیے پترکاریتہ کے لیے اس پر بہت میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کو بھی سنگیال لینا چاہیے میڈیا سنسطانوں کو سنگیال لینا چاہیے میڈیا اور جو پترکاروں کے سنگٹھنے یا جو elite جو کلاس ہے جنرلسٹ کی اس کو سوچنا چاہیے کہ اس پترکاریتہ کا بھوشن کیا ہوگا آنے والے سمجھ میں جب اس طرح کی لوگوں کی بھیڑ پڑ جائے گی اور جس کو اپن جھولا چھاپ کہیں ایک زمانے میں جھولا چھاپ پترکار تو بہت جھولا لے کے چلتا تھا اس کی کلم ہوتی تھی اس میں ایک چھوٹی سی ڈائری ہوتی تھی ایک ریفرنس ہوتا تھا وہ کچھ سوچ کے چلتا تھا پیدل چلتا تھا یا سائیکل سے چلتا تھا جھولا اس پر ٹنگا رہتا تھا آج تو جھولے کی تو پریبھاشی بدل گئی ہے اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کئی لوگ اس کے ٹھگی کا بھی شکار ہو رہے ہیں نقلی پترکاروں کی ایک پوری پیڑی کی پیڑی جماعت تیار ہو گئی ہے وہ بڑا ایک بہت گھاتک ہے جنرلزم کے بھوشنے جب آپ لوگوں نے شروعات کی تھی آری بھائی پترکارتہ میں اس سمجھ میں تو جو آپ کو پترکارتہ پڑھائیں یہ پورا ہم کو جیون میں سیکھنا پڑتا تھا اور اس سمجھ بھی کہتے تھے آج بھی یہ بات لگو ہوتی ہے بہت اقت تک کہ پترکار نیسر کے گروت سے پیدا ہوتے ہیں ان میں وہ گھن ہوتا ہے سیکھنے کا سونگنے کا سمجھنے کا اور پڑھنے کا تب وہ پترکار بنتے ہیں بلکل ہم کو تو اس زمانے میں اسی ہی لگتا تھا ہمارے ساتھ جو لوگ تھے آدھرنی مہد شریباستو جی ہوں یا ہمارے جگت پاٹھک صاحب ہوں یا آپ کے نوتن جی ہوں مانک شن راشپری راجن شرمائک ہاں یہ لوگ ہوں سومدردی شاستری ہوں اور مطلب مدن مہن جوشی صاحب ہوں ادھیان سنگھ تمور راجہ ہوں اور بھی ایسے بہت سارے لوگ ہوں اسے میں مالک بھی ابھی شہیدانی کو لیکھ آپ باقی لوگ دیکھئے مطلب آپ یہ دیکھئے کہ راجن مہتھر صاحب سے لے کر اور تمام جو لوگ تھے وہ ایسا لگتا تھا کہ یہ تو خداداد لوگ ہیں ان کو جو ہے ایک ہنر خدا نہیں بخشا ہے نیسرگک روپ سے اور آپ نے تو ہندور سے پترکارتا شروع کی نہیں میں نے بھوپال سے ہی کی پترکارتا شروع اور مطلب ایسے لوگ ہیں جو ان کو دیکھ کے لگتا تھا کہ یہ تو پیدا ہی ہوئے ہیں اس کام کے لیے اور انہوں نے یہ ثابت بھی کر کے دکھایا اور میں سمجھتا ہوں کہ بھاشا جو ہے ایک اندر سے نیسرگک تو ہوتی ہے لیکن اس کو وکسٹ کیا جا سکتا ہے اس کو دیکھیں چیلی ڈبلوک کی جا سکتی ہے کی جا سکتی ہے شدوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے لیکن یہ اب ہو نہیں رہا ہے آج کل پرنام الٹے آ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں لگاتا اس دوران کئی کالیج کھولے گشتدیا نے کھول گئے کچھ سیوک ملا کچھ لوگ رہے نکل بھی گئے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ سنسانوں میں نئے بھی ہوتے تب بھی بہت اچھے جنرلیسٹ نکل کے آتے اور ان میں کچھ تھا کچھ اندر سے چاہت تھی تڑپ تھی کرنے کی تو انہوں نے کر کے دکھایا لیکن جیسا کی میں نے کہا کہ جنرلیسٹ جنرلزم کو اگر بچانا ہے اس کی اصلیت کو اگر بچانا ہے اس کی اسمیتہ کو اگر بچانا ہے تو ہم کو کچھ ایک ایسا نیونتم شکشہ ایک نردھارت کرنا پڑے گی بھلے ہی وہ پترکاروں کا سنگھٹن کرے یا پریس کونسل آف انڈیا کرے یا گورنمنٹ کرے یا سرکاری لیول پہ ہو اس میں ایک نیونتم یوگتہ ہم کو تہہ کرنا ہوگی پترکار کی بہترکار میں آپ کو میں پتا ہوں آرے بھائی یہ آپ کی بھی جانکاری میں ہوگا کہ شاس کی طور پر ادھیمانتہیں دی جاتی ہیں تو آپ کو بڑا آشر ہوگا کہ آٹو چلانے والے بریانی بیشنے والے کھیلہ لگانے والے کئی اپرادی قسمے کے لوگ ان تک کو ادھیمانتہیں ہو جاتی ہیں نہیں اگر ایسا ہے تو یہ تو بہت ہی غلط ہے اور بہت ہی دکھت ہے لیکن لیکن آپ تو پترکاروں کے چکستکوں کا بھی پروفیشن ہے ان کے لیے بھی پانچ سال کی ایک ڈگری ہوتی ہے انجینئرنگ بھی ایک پروفیشن ہے سرکار جانتی ہے ان کے لیے بھی ایک چار سال کی ڈگری ہوتی ہے وکیل بنتا ہے اس کو بھی ایک ڈگری لینا پڑھتی ہے ایم بی اے کرتا ہے کوئی تو اس کو بھی اس کو ڈگری لینا پڑھتی ہے جب وہ ایک اپنا کام شروع کر سکتا ہے تو جنرلیزم میں کیوں نہیں نیونتم ایک یوگتہ نرثاری کی جاتی ہے بہت آوشک ہو گیا یہ نہیں تو یہ جو ہے جو باڑ آ رہی ہے نقلی اور اصلی پترگاہ نقلی پترگاہ روشی ہاں تو وہ برائی جو ہے جو ہے اچھائی کو کھا جائی ختم کر رہی اور یہ ہو بھی رہا ہے جنرلیزم تو میں کہوں کہ بچائی کہاں ہے مہت کم بچائے جنرلیزم تو جو خوش دس بیس پرسنٹ بچائے اسی سے جو ہے قلعہ لڑایا جا رہا ہے کمیٹمنٹ تو ختم ہی ہو گیا ہے کہاں کمیٹمنٹ کی بات ہوتی ہے آپ نئے پترگاروں میں جاتے ہیں تو کیا لگتا ہے آپ سے خالی وہ بائی لائن اسٹوری اور نام آ جائے اور سب گلیمر کی قرارن لوگ رہ گئے ہیں ہاں وہ زیادہ ان میں بھاونہ یہی ہے کہ وہ ایک مطلب اپنے نام کے لیے اور اس کے لیے زیادہ ان کا آگرہ رہتا ہے تاکہ ان کا نام پہلے یہ ہوتا تھا کہ آدمی جو سنسان میں کام کرتا تھا پہلے سنسان بڑا ہوگا تو ہم اپنے ہاں بڑے ہو جائیں گے یہ بھاونہ رہتی تھی اور ہم کس سنبادک کے ساتھ کام کر رہے ہیں کون ہمارے سینئر ہیں یہ بڑا جش کرتے تھے ہاں اور کبھی بھی اپنی خبروں کے ساتھ بھلی ہوئے ایکسکلوزیو خبر ہم جانتے تھے کہ ہماری خبر ایکسکلوزیو ہے لیکن ہم نے کبھی اپنے ہاتھ سے اپنی بائی لائن اس خبر پہ نہیں لی جو ہمارے سینئر ہوتے تھے جو ہمارے سنبادک ہوتے تھے جو ہماری خبروں کو دیکھتے تھے وہ ہی بائی لائن طے کرتے تھے اور وہ اگر یو کے سمجھتے تھے کہ یہ خبر بائی لائن کے لائق ہے تو وہ ہمیں بائی لائن دیتے تھے عرب جی آپ نے بہت سارے میڈیا سنسانوں میں کام کیا کون سے ایسے سنسانیں جہاں واقعی دل سے کام کیا جو لکھا وہ شپا اور جہاں کام کرنے میں مجھا آیا دیکھیں میں نے دینک بھاسکر سے شروعات کری تھی افسی کے دشک میں اور کافی ستندرتہ تھی کافی ایکسپوزر دیا جاتا تھا اور لیکن کافی ٹھوک بجا کے اور بہت ہی تتھیاتمک خبر اگر ہوتی تھی تو اس میں بائی لائن ملتی تھی وہ کرنے کا موقع ملتا تھا اور دینک نئی دنیا میں میں نے مدن مہن جوشری صاحب کے ساتھ بھی کام کیا اس میں راجش بادل بھی تھے ہمارے ساتھ مکیش کمار صاحب تھے اور دیو پریہ وستی جی پٹیریہ جی بھی تھے آگئے تھے پٹیریہ جی بات میں آگئے تھے اور دیو پریہ وستی جی ہمارے پاس تھے اور سرودمن پاٹھک صاحب تھے چندہ بارگل جی تھے بڑے اچھے لوگ وہاں ان کے ساتھ میں نے کام کیا بڑا اچھا لگتا تھا شدھات خرے صاحب تھے بہت اچھا محول تھا اور لیکن اب ایسے لوگ ہاں بچے ہیں ملتے ہی نہیں ہیں جو کچھ ہیں جو ہے آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کیا اشتیتی بن رہی ہے پترکاریتا کی لاسٹ آپ جو بہت لکپری کولم لکھا آپ نے پردیش چھوڑے میں جی سورما کی پھینکور میڈیا مرچی بڑے لمبی پاری چلی ہو ہاں قریب قریب میں نے دس سال مہا پر اس کولم کو لکھا اور ابھی بھی میں سورما کے بطولے لکھ رہا ہوں اگنی بانہ جی تو کیا ایک نورمل خبرداری یہ بہم کرتے ہیں آپ نے ٹیلی ویجن میں بھی کام کیا اخبار میں بھی لگاتا ہے آپ لکھ رہے ہیں نورمل لکھنے میں اور کولم لکھنے میں لوگوں کو لگتا ہے کولم میں سے کولم لکھ دیا اور بات پوری ہو گئی لیکن مجھے لگتا ہے خبر لکھنے سے جیادہ طاقت کولم لکھنے میں لگانے دیکھیں کولم میرا جو کولم ہے اس کا جو ڈائلیکٹ ہے وہ ہے ایک بھوپالی ڈائلیکٹ ہے بھوپالی جو ڈائلیکٹ میں ہم اس کو لکھتے ہیں اور کئی بار بہت چھوٹی سی چیز کو بہت دلچسپ انداز میں پیش کرتے ہیں آپ کا لکھا کوئی پڑھے پڑھنے کو مجبور ہو جائے یہ بہت اہم ہوتا ہے تو وہ ایک سوچ کے ہم کو کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک سامانی چیز بھی اگر لکھ رہے ہیں تو اس کو بہت روچک انداز میں لکھیں اور اس انداز میں لکھیں کہ پہلی لائن سے لے کر آخری پنگتی تک آدمی ایک سانس میں اس کو پڑھ جائے یہ پریاس ہمارا رہتا ہے اب تین چار دشک ہو گئے صبح جب اخبار اٹھاتے ہیں تو کہیں لگتا ہے کہ کہیں کچھ چیزیں مس ہو رہی ہیں جو خبر چھپنا چاہیے تھی مکھے خبر کے روپ میں وہ وہاں نہیں ہے جو نہیں چھپنا چاہیے تھی وہ پرمکتہ پا گئی ایسا ہوتا ہے ہر اخبار کو پڑھ کے سمجھ میں آجاتا ہے ایسا آپ کی یہ کس کے سامنے کٹورہ لے کے کھڑے خبریں پڑھ کے سمجھ میں آجاتا ہے اور ایسا پہلے میرے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا بہت کمیٹمنٹ کے ساتھ خبریں چھپتی تھیں ان کا چین ہوتا تھا اور کبھی کسی کے سامنے جھکانے کا کارکم تھا ہی نہیں اور اب تو یہ استیتی ہے کہ میڈیا ہاؤسز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پترکار جو ہے وہ تیسرے نمبر پر آ گیا سب سے عزیز ان کے ہوتے ہیں مارکٹنگ کے لوگ اس کے بعد پھر ایچ آر ڈپارٹمنٹ آتا ہے پھر تیسرا نمبر پترکاروں کا ہوتا ہے اور ایک بدلہ وہاں آیا کہ جو ایک سمپاتک نام کی سنسطح تھی وہ منیجر میں تبدیل ہو گئی ہاں وہ منیجر میں تبدیل ہو گئی منیجر میں تبدیل ہو گئی ہے یا پھر سینٹرل ڈیس کے جو لوگ ہوتے تھے یا پھر آج جو پولٹیکل دیکھ رہے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو جتنا بڑا لائزننگ آفیسر ہے وہ اتنا ہی بڑا جنرلسٹ اتنا ہی سینئر ہے وہ اس کے اتنا ہی جلوے ہیں اتنا ہی اس کو اتنی سیلری ہے اور تمام صوبیتہ ہیں وہ اٹھا تھا ہے تو جنرلسٹ کی اب پریبھاشی یہ ہو گئی ہے تو اتنا ایک بدلاؤ آ گیا ہے تو اس کو کیا کیجئے گا آپ تمام نئے پترکار جو آنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں یا نئے بجارت ہی ہیں جو پترکار تھا پڑھ کے اپنا ایک مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ کہنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو بہت لکھنے پڑھنے کی پرورتی ان میں ہونا چاہیے تاکہ وہ پریزنٹیبل وہ ہو اور اپنے ویکتتوں کو تب ہی وہ اُبھار سکتے ہیں جب ان کے دل میں کچھ کہیں نہ کہیں ایک کمیٹمنٹ زندہ ہو ابھی بھی امید کی پیران کہیں نہ کہیں جل رہی ہے ایسا نہیں ہے اور جو دور چل رہا ہے اس کے ساتھ بھی ان کو چلنا تو پڑھے گا تکنیکی روپ سے بہت دکش ہونے کی آوشکتہ ہے ایک زمانے گئے جو ہمارے پاس صرف قلم ہوتی تھی اور کاغذ اٹھاتے تھے نیو سپرنٹ اور لکھ دیا کرتے تھے اب آج کل تو پترگار کو لیاؤڈ بھی بناتے آنا چاہیے اور پورا اس کو کمپیٹر پر کام کرتے آنا چاہیے یہ سب چیزیں ہیں تو وہ بھاشا کے ساتھ ہی تکنیکی روپ سے بھی دکش ہوں اور ان میں کہیں نہ کہیں بھانا ہوں کہ میں سماج کے لیے کچھ کر سکوں اس معاشرے کے لیے کچھ کر سکوں اور ایمانداری کے ساتھ کر سکوں تو بہت اچھی بات ہو سکتی ہے ان کے لیے آپ سن رہے تھے آریف مرجا صاحب کو جو نئے پترکاروں کو سیکھ دی رہے تھے لیکن تھوڑا سا تناف تھوڑی سی چندہ ہے پترکار تاکہ کرتے اس طرح کو لے کر لیکن جب تک آریف مرجا جیسے لوگ ہیں مجھے لگتا ہے کہ لکھن کا سام جاری رہے گا اور شاندار طریقے سے پرانے لوگ نئے لوگوں کا ماردرشن کریں گے اور زیادہ نہیں اپنے جیسے دو چار لوگ سامات کو دیکھ جائیں گے پترکارتوں کو لے کر آریف مرجا صاحب کی پیڑا کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی پترکارتا کے گرتے اس طرح سے آریف مرجا جی اور اس طرح کی جتنے بھی پترکار ہیں وہ سارے کے سارے چندتے تھے لیکن نئی پیڑی سے تمام ساری امیدیں بھی ہیں آشا کے دیپ بجے نہیں ہیں اور جب تک آریف مرجا جیسے لوگ ہیں نئے لوگوں کا نئے ساہکھیوں کا وہ ماردرشن کرتے رہیں گے اور ایک بات انہوں نے بہت مہترکن کئی کہ برا دور ہے لیکن اس میں بھی امید رکھنا چاہیے تاکہ کل اچھا ہو سکے آریف جی آپ اسٹوڈیو میں آئے آپ کا بہت بہت آبھار اور دکھر نیوز میں آج اتنا ہی نمسکار موسیقی